موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی سی این اکیڈمی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی ٹائپنگ لیول انکریز کر سکتے ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ بڑھا کر آپ کیسے جابز حاصل کر سکتے ہیں دوستو بات یہ ہے کہ تعلیم تقریباً ہر ینگشٹر کے پاس ہے ہر بندے کے پاس ہر دو میں سے تین میں سے ایک بندے کے پاس لازمی ایڈیوکیشن ہے لیکن سکلز نہیں ہیں کوئی ایکسٹرہ کورسز نہیں ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے نا جابز کا مسئلہ ہے تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا ٹائپنگ سیکھنے کا جس کے ذریعے آپ بہت جلد ٹائپنگ سیکھ سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں اس سے جیہا میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ٹائپنگ سے آپ پیسے کما سکتے ہیں ٹائپنگ سے آپ پیسے کیسے کمائیں گے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ٹائپنگ سکلز سیکھنی ہوگی ٹائپنگ کی سپیڈ بڑھانی ہوگی آپ کو اس کے لئے میں آپ کو دو سافٹوئرز ریکممنڈ کروں گا سب سے پہلے ایک کے پی ٹائپنگ ٹیوٹر کے پی ٹائپنگ ٹیوٹر ایک ایسا سافٹوئر ہے جس میں آپ کو بیسک ٹائپنگ سکھائی جاتی ہے ایڈوانس ٹائپنگ کیلئے میں آپ کو ایک دوسرا سافٹوئر ریکممنڈ کروں گا جس کا نام ہے میویس بیکن میویس بیکن دوستو ایک ایسا سافٹوئر ہے جو آپ کو ایک ٹیچر کی طرح گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اب کیا لکھنا ہے اب کیا ٹیچر کی طرح گائیڈ کرتا ہے اور کون سا ورڈ کون سی انگلی سے پریس کرنا ہے بیسک ٹائپنگ کے بعد ایڈوانس ٹائپنگ سیکھ سیکھنے سے آپ کو اتنا لیول آپ کی سپیڈ کا ہو جائے گا کہ آپ سمجھ جاؤ گے کہ اب سپیڈ کیسے رکھنی ہے برقرار اپنی ٹائپنگ کی چلے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلا سافٹوئر کون سا ہے جس پر آپ کام کرو گے سب سے پہلے آپ نے جس سافٹوئر کو انسٹال کرنا ہے وہ ہے کے پی ٹائپنگ ٹوٹر ایسا ایک ہاتھ بنا ہوتا ہے ایسا نام لکھا ہوگا اس کو آپ اپن کریں گے انسٹال کرنے کے لیے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے ذریعہ آپ اس سافٹوئر کو انسٹال کر سکتے ہیں وینڈو ایکس پی سیون ویسٹا ایٹ پوائنٹ وان ایٹ ٹین سب کے سب بھی سافٹوئر کام کرتا ہے یہاں پہ ایسے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد اس کو ایسے اوکے کا بٹن نبانا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گے سب سے پہلے میں ریکمنٹ کروں کہ آپ فری ڈریلز میں جاؤ کیونکہ فری ڈریلز میں آپ کو فریلی آپشن ہوتا ہے آپ کسی بھی بٹن کی پریکٹس کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سینٹر کی لائن کی جو کی بورڈ کی سینٹر لائن ہوتی ہے اے ایس ڈی ایف جی ایچ یہ والی لائن آپ نے چوز کرنی ہے جے کے ایل اور آگے سیمی کالن تک یہاں تک آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کو اوکے پریس کرو گے تو آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس اوپر لکھا وہ آگیا ہے جس کے نیچے آپ نے اس کو لکھ کے پریکٹس کرنی ہے اگر صحیح لکھیں گے تو گرین میں لکھا جائے گا ایسے اگر غلط ہو جائے گا تو وہ ریڈ کلر میں آ جائے گا اور آپ کو آواز بھی آئے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کر کے فری ڈریل کلیر کرنی ہے تینوں لائنے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے کورس میں کورس میں ون ٹو ٹو ون سیون تک ٹو ہنڈرڈ ون سیونٹین تک آپ کے پاس آئیں گے یہ نمبر باری باری چینج ہوتے جائیں گے یہ آپ نے سارے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سنٹینس ڈریل ہے اور اس کے بعد پھر پیرا گراف ڈریل میں آپ نے آ جانا ہے پیرا گراف ڈریل میں جب آپ آئیں گے تو اس میں لو ٹیکس کر کے آٹومیٹکلی یہ سافٹ ویئر یہ سٹوریز جو ہے نا آپ کی ڈاکومنٹ میں یہ انسٹال کر لیتا ہے وہ سٹوریز آپ نے کوئی بھی ایک سٹوری لے کے وہ نیچے لکھنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے یہ آنا ہے اس کی گیم میں گیم میں آپ کو یہ گیم کی پریکٹس کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھے گی ٹائپنگ سیکھنے کی اور آپ سکل بھی سیکھ رہے ہیں تو دونوں کام اس میں ہوں گے ٹھیک ہے دوستو بیسیک امپورٹر ٹائپنگ سیکھنے کے بعد آپ نے جانا ہے ایڈوانس میں ایڈوانس میں کون کم سا سوٹوئیر میں نے آپ کو بتایا تھا میویس بیکن دوستو میویس بیکن ٹیچ ٹائپنگ ٹوئنٹی لیٹینی ایم یہ سوٹوئیر میں آپ کو ڈسکپشن میں اس کا لنگ دے دوں گا یہ سوٹوئیر دوستو بہت ہی ایڈوانس سوٹوئیر ٹائپنگ سیکھنے کے لیے اس میں آپ بہت ہی آسانی سے اپنی ٹائپنگ لیول کو بڑھا سکتے ہیں بیسیک ٹو انٹرمیڈیئٹ انٹرمیڈیئٹ کے بعد آپ جائیں گے ایڈوانس میں اس کے بعد ایکسپرٹ ہو جائیں گے یہ دو سوٹوئیر دوستو بہت ہی زبلتا سوٹوئیر ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں نام لکھا ہوا ہے میرا آپ نے نیو میں جانے یہاں پہ اپنا نام لکھ کے آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو نام لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اس مثال کے طور پر میں کسی کا بھی نام لکھ دیتا ہوں آپ اوکے کر لیں یہاں سے اس کے بعد آپ یہاں سے بھی اوکے کر دیں ٹیک ای لیسن میں جا کے آپ نے ٹیسٹ مائی ٹائپنگ لیول لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ میں جانے ہے اور یہاں پہ آپ کا ٹائپنگ لیول چیک ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ بیک سپیس نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو اچھی پرفارمنس دینی ہے تو جتنا اچھا لکھیں گے دوستو اتنا ہی زبردست آپ کا ٹائپنگ سپیڈ لیول وہ شو کرے گا اسی طرح آپ لکھتے جائیں گے وہ خود بخود اینڈ کر کے آپ کو ٹائپنگ سکیل ٹائپنگ لیول بتا دے گا اس کے بعد آپ کو ایک لیسن دے گا ٹھیک ہے اس لیسن کو آپ نے کلیئر کر کے اسی طرح آگے بڑھتے جانا ہے تو انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ ایکسپرٹ لیول پہ آ جائیں گے دوستو یہ تقریباً اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے ون منت اپروکسیمیٹلی ایک مہینے کے اندر اندر آپ اس کو بہترین طریقے سے ٹائپنگ کرنا سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ارننگ کی طرف آتے ہیں کہ آپ ٹائپنگ سکیل سیکھ کے ارننگ کیسے کر سکتے ہو یہ دیکھیں دوستو میں نے ایک ایڈ نکالا ہوا ہے اخبار پہ ایسے بہت سے ایڈ آتے رہتے ہیں کہ جاب کے لیے ہمیں بندے چاہیے لیکن دیکھیں دوستو یہاں پہ جونئر کلک بی پی ایس ایلیون کے لیے جاب چاہیے انٹر میڈیئر فرم اریکوگنایسڈ بورڈ ویڈ ٹائپنگ سپیڈ او اٹلیس تھرٹی ورڈز پر منٹ اب دیکھیں دوستو یہاں پہ انٹر میڈیئر تقریبا ہر ینگسٹر نے کیا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ٹائپنگ سپیڈ نہیں ہوتی تو ٹائپنگ سپیڈ کے لیے میں نے آپ کو دو سوٹوی ریکرمنٹ کی ہیں ان سوٹویئر پہ کام کر کے آپ اپنی سپیڈ لیول بڑھا سکتے ہیں اب دیکھیں آپ ایڈلیس تھرٹی ورڈز پر منٹ ہوتی عام بندے کی سپیڈ ہوتی ہے چار سے پانچ ورڈ پر منٹ لیکن جب آپ ان دو سوٹویئر سے کام کر لیں گے تو آپ کی تقریبا پچیس سے تیس ورڈز پر منٹ کی سپیڈ بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ایسی جاب جو جس کی ریکمنٹ تھرٹی ورڈ پر منٹ ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کے بعد دوستو ایک یہ طریقہ ہے ارننگ کا دوسرا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو دو ویب سائٹ سے ارننگ ہوتی ہے اور اس کی کالکولیشن بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی شو کر دوں گا اور اس دونوں ویب سائٹوں کے اینڈ میں بھی آپ کو میں دکھا دوں گا کہ پر ویب سائٹ آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں دوسرا سب سے پہلی ویب سائٹ ہے تو کیپچا بہت ہی زبردست ویب سائٹ ارننگ کے لیے اس میں آپ نے کیپچے کلیر کرنے ہوتے ہیں کیپچے شو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکسٹ وغیرہ میں اس کے تھروں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے تھروں آپ نے اس کو نیچے پڑ کریں گے تو انٹر کر کے اگلی اگلا کیپچے آپ کے پاس شو ہو جگہ دیکھیں یہاں پہ ڈیش بورڈ میں ہم چلے جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ڈیٹیل یہ دیکھیں دوستو اب یہاں پہ سٹارٹ ورکنگ بٹن آگیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ آکے لاغن کرنا ہے اگر آپ کا اکانڈ بنا ہے نہیں تو سائن اپ کر گیا آپ اس پیج پہ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں کرنٹ ریٹ آپ کو بتایا رہا ہے پوائنٹ وان سیون پر تھ دیکھیں کریں گے اور جبکہ ریٹ کریں گے تو ون ڈالر پر تھاؤزنڈ دوستو بہت ہی جلدی سے کیپچے چینج ہوتے ہیں جس کے کالکلیشن میں آپ کو لنک میں بھی دے دوں گا اور آپ کو یہاں پہ ویڈیو کے اینڈ میں بھی شو کر دوں گا ٹھیک ہے ایک یہ ویب سائٹ ہے دوسری ویب سائٹ ہے میگا ٹائپرز میگا ٹائپرز دوستو ایسی ویب سائٹ ہے جو ٹو کیپچا سے زیادہ ارننگ دیتی ہے آپ کو پر منٹ یا پر آر تو آپ دونوں ویب سائٹوں پر کام کر کے بہت ہی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ میں ایک لیگل ویب سائٹ بتا رہا ہوں پر یہ کوئی مزا کی بات نہیں ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں تین سو ڈالر کما کے بہت ہی امیر ہو جائیں گے ایک دن میں گھنٹے میں کام کر کے جی نہیں یہ بالکل آپ کی پارٹ ٹائم جوب ہے جس کو آپ کر کے ایکسٹر آرننگ کر سکتے ہیں اپنی پاکٹ منی بنا سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ میں میگا ٹائپرز یہ ویب سائٹ ہیں یہاں پہ فرینے سائن اپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی ای ڈی بنی بھی ہے تو آپ لاغ ان کر سکتے ہیں لاغ ان آپ کریں گے یہاں پہ ای میل پاسورٹ دیکھیں لاغ ان کریں گے اس کے بعد دیکھیں یہ سوپر ریٹس آپ کو بتا رہا ہے بھی پوائنٹ تھرٹی یو ایس ڈی پوائنٹ تھرٹی ڈالر آپ کو پر اور کی اس کی پر تھوزن اپریشن کے ملیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں پیمنٹ ہسٹری بھی آپ کو بتا رہا ہے کتنی پیمنٹ کر چکے ہیں تو یہ اس اس کی جو ٹو کی ارننگ ہے اس سے زیادہ یہ ارننگ دیتا ہے یہاں پہ آپ کو دکھالتا ہوں یہ دیکھیں میں سٹارٹ ورکنگ میں جاتا گیا ہوں تو میرے پاس لوڈنگ نیکسٹ ایمج آگی یعنی پہ یہاں پہ اب ایک ایمج شو ہوگی جس کو میں نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ آگی یہاں پہ ٹائم بھی ہوتا ہے ٹائم کو بھی آپ نے دھیان سے رکھ کے لکھنی ہوتی ہے کیپچر ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈبل ایمج کیا میں اس کو سیمیٹ پاوز کر دیتا ہوں تاکہ اگلا ناشو ہوں ہمیں نے یہ پاوز کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ریفر ایفلی ایٹ سسٹم بھی آپ ایفلی ایٹ کر کے اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ دو ویب سائٹ ہیں دوستو جو بہت ہی زبردست ہیں ارننگ کے لحاظ سے اور ٹائپنگ سیکھنے کے لیے دو سافٹ ویٹ جو میں نے آپ کو ریکمنٹ کی ہے وہ آپ یوز کر کے اپنی ٹائپنگ ان کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک شیل سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ ریلیٹ لیں تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر جی سی این اکیڈمی سائننگ آف اللہ حافظ موسیقی